اعوذ باللہ من الشیعر طالب وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پر امن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشتگردی سے پاک ہے وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے ملک قرآن و سنت کے ساتھ اندازم دعوت اسلامی is the largest religious non-political propagational and peaceful movement of Qur'an and sunnah کاری ترکیر کے بارے پروجید ہے فالتواری ملتا ہے سننہ اور برچینتی اور انگرام جماریت کا تکاریت ہے جماریت کا زیادہ نمیتنا، برچیر بارے پروجید اور نمیتنا خوش کریتا جماریت نمیتنا بارے پروجید ایسلام ایساً ایساً ریلیگن صلوال الحبیب صلواللہ تعالی محمد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رزوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے علم دین ہیں جن کی اسلامی قدمات کا ایک زمانہ محترف ہے آپ کا سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے تین محرم الحرام سن 1432 ہجری کو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ظلم کے موضوع پر مدنی مذاقرہ فرمایا تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشارتی ادارہ مکتبت المدینہ اس مدنی مذاقرے کی ویسیڈی بنام عذاب الہی عزوجل کو ہلکا سمجھنا کیسا مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کے مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے آپ اس ویسیڈی میں ملاحظہ فرمائیں گے تبرکِ آزم کیا ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو ملیں گی ظلم سے توبہ کا طریقہ ماہ حمیم کیا ہے بغیرہ اس ویسیڈی کو اول تاخر ملاحظہ کیجئے انشاءاللہ عزوجل معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف الحمدللہ آج چودہ سو بتیس سنے ہجری کے محرم الحرام کی تیسری رات ہے جمعہ رات ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران باب المدینہ کراچی میں مدنی مضا کرنے کا سلسلہ ہے اسے قبل کہ ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کریں آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تو نگاہ نیچے کیے توجہ سے نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گے ورنہ شاید ادھر ادھر دیکھیں گے اوپر دیکھتے رہیں گے تو مشکل ہے توجہ بٹنے والا کوئی کام کوئی انداز کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے کیونکہ نیت دل کے اُبھار کو دل کے ارادے کو گیتے ہیں خالی رٹے رٹا الفاظ بولے زبان سے یا سر ہلاتا رہے انشاءاللہ کہتا رہے اور دل میں نیت نہیں ہوگی تو پھر نیت نہیں کہلائے گی ہے ثواب بھی نہیں ملے گا تو جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ کر اس کو حسب حال انشاءاللہ کہیے اللہ عجز و عجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے بال سیلہ میں دھاگے دریوں یا کپڑوں کے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر در دیکھنے باتیں کرنے دوسرے کو اشارے کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسروں کو اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظم کی خاطر جہاں تک اسے کا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائیں خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے دل جوئی کے لیے نمائی آواز سے جواب دوں گا دھکا وغیرہ لگا تو سبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص کاس باتیں لکھ لوں گا موبائل فون آف کر دوں گا وابریشن پر بھی نہیں رکھوں گا نہ میسیج کسی کو کروں گا نہ میسیج دوں گا نہ فون اٹینڈ کروں گا نہ فون کروں گا اور اس کا احتمام انشاءاللہ مسجد میں خصوصاً یا چوک اجتماع درس وغیرہ جو بھی اس طرح کے مواقع ہوں گے اس میں اس طرح کے احتمام کیا کروں گا فون بند رکھا حسب موقع عزبجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بھڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بہا نیت ادائی سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا روں گا اب مزید اپنے لئے نیت اگرتا ہے اس میں بات آپ کے بھی کام آتی رہیں گے کوئی کیسے ہی نہ گوار انداز میں سوال کرے سبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ بزرگوں کی سنت ادائی کرتے ہوئے لا اعلم یا لا حدری یا مجھے نہیں آتا مجھے نہیں معلوم اور اگر نیت ہی بعد میں بتانے کی تیکی کر گئے تو یہ ارز کر دوں گا کہ انشاءاللہ معلومات کر کے بتاؤں گا کیونکہ یہ نیت نہ ہو بتانے کی بعد میں تو پھر یہ کہنا کے بعد میں بتاؤں گا کتاب دیکھ کر بتاؤں گا یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا اگر نیت نہیں ہے بتانے کی اور نیت ہے بتانے کی اور بھول گیا یا کسی وجہ سے نہ بتا سکا تو وہ ظاہر گناہگار نہیں ہے جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا اس غلطی کو دور کر دوں گا غلط مسئلہ نکل گیا تو انشاءاللہ وہ صحیح مسئلہ بتا دوں گا اگر کسی نے میری اصلاح کر دی تو یا کم از کم وہ غلط مسئلہ واپس لے لوں گا کہ بھئی یہ مسئلہ ابھی اتمنان نہیں ہے اس کو ابھی کنفرم نہ سمجھیں تو یہ بھی ایک ازالہ کی صورت بن جائی ہے انشاءاللہ کیونکہ اب معلوم نہیں ہے جواب تو جواب دینا واجب ہے بھی نہیں اعلی کلمة الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا پارہ چودہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس میں دیئے وے حکم کی تعمیل کروں گا اور اس میں حکم یہ ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعیدات الحسنہ ترجمہ کنزول ایمان اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ بکی تدویر اور اچھی نصیت سے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے بلگو عنی ولو آیاغ یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئیت ہو نیکی کا حکم دوں گا اور برای سمن آ کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ اشعار بلتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا مدنی قافل ہے مدنی انعامات میس علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حد تل امکان نگاہیں نیکی رکھوں گا سوال کرنے کا مقاملات اس میں بھی حد تل امکان نگاہیں نیکی رکھوں گا ویسے ادھر ادھر دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے نقصانات بہتا ہے عمرت پر نظر پڑی پھر خدا نہ خاطر دل بہکا پھر بھی نظر نہ ہٹی عورت پر نظر پڑی کسی کے گھٹنے کھولیں اس پر نظر پڑی رانے کھولیں اس پر نظر پڑی ادھر ادھر دیکھنے سے اسکوٹر پر کوئی جا رہا ہے پیچھے بیٹھی ہے چٹیا اس کی لہرہ رہی ہوتی ہے تو یاد رکھیے غیر عورت کے بالدوں لٹک رہے ہیں اس کو دیکھنا بھی حرام ہے جائز نہیں ہے ادھر تو کوئی خیر اس کو ماہیو سمجھتے ہیں اب ٹھیک ہے انہوں نے حیاء کی چادر اتار دی کچھ عورتوں نے یا کسیر عورتوں نے ہم اپنی آنکھوں پر حیاء کا پردہ ڈالے رہے ہیں یہ ہی ہو سکتا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہم ان ساری لاکھوں کروڑوں عورتوں کو پردہ نہیں کروا سکتے کوشش اپنی جاری ہے لیکن کامیابی اتنی نہیں ہے سمجھ دار ہے کہ وہ ہر طرف بے پردگی ہے تو اب یہ ہے کہ یہ برکہ نہیں پہنتی ہم اپنی آنکھوں کو برکہ پہنا دیں کیونکہ ہم وہ ان جیسا برکہ پہنیں تو پھر گناہ گار ہوں گے کہ عورت کے مشابہت ہو جائے گی کمہ سے ہوں آنکھوں کو برکہ ہی ہے کہ معورتاً جدید معورت کہلیں یا جو بھی کہلیں میرا کہ اپنے آنکھوں کو پردہ دے دیں کہ اپنے آنکھیں ہیں آنکھیں اگر نیچی رہنے کی عادت پڑھیا ہے نا تو پھر انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت کبھی بات کریں تو سی دن نگاہ جو اگلے کے چہرے کو گھور رہی ہے یہ عادتیں رہی تو بہت مشکل ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کے عادت پڑھے لیکن اگلے کے چہرے کو دیکھے بھی کر بات اگر کرنے پر ہم قدرت حاصل نہیں پاتے اپنی کوشش نہیں کرتے سیریس نہیں لیتے تو غیر عورتوں سے باتوں کا موقع آگا تب بھی یہی حالت رہی گی شاید کہ وہ چہرے پر نظر اس کے پڑھتی رہی گی پھر خالی چہرہ نہیں دیکھے گا اور بہت کچھ دیکھے گا یہ بہت خطرناک بات ہے مجھے وہ حدیث یاد رہی ہے ہدایہ شریف میں کہ کسی عورت انشاوت کے ساتھ کسی عورت کے محاسن کو دیکھنے والے کے آنکھوں میں وہ قیامت کے روز بگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا ذرا دھول اڑتی ہے ہوا سے اگر کوئی ذرہ پڑھ جائے آنکھوں میں تو کسا پریشان کرتا ہے اور اگر مرچ کا ذرہ تو تگھنی کا ناچ رجا دیتا ہے دھومے سے پیاز کٹ رہی ہے تو آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتا بھی سیسا پگلا ہوا کیسے برداشت کریں گے تو اس طرح کے مواقع پر ان عظام بات پر بھی اگر توجہ جائے تو یہ برداشت نہیں کر سکتا معمولی دھول کا ذرہ جو سیسے کا پگلا ہوا تو یقیناً کوئی برداشت نہیں کر سکتا اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا ثُمَّ مَعَدَ اللَّهُ یہ نہیں جیسے بعض جاہل لوگ بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایر ہم ہیں تو مسلمان نا جہنم میں ہمیشہ تھوڑی رہیں گے بعد میں ہم کو جہنم سے نکالا تو جائے گا چلو گناہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں جہنم سے نکلیں گے تو سی نیار تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنے کے وجہ سے کہہ رہا ہے کہ چلو میں تھوڑا بہت عذاب برداشت کروں تھوڑا بہت نہیں ہوگا وہ بھی ہزاروں سال کا عذاب ہو سکتا ہے ایک نماز جو قضا کر دے ایک نماز جو ترک کر دے میرے آقا حالات نے فتح و رضویہ میں فرمایا کہ ہزاروں سال کے عذاب کا حقدار ہے وہ تو اس لئے وہ آسان نہیں ہے خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑوے حصے کو بھی عذاب کے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا اگر کوئی کہتا ہے میں برداشت کرلوں گا تو مسلمان نہیں ہے اب اگر چلو تھوڑا عرصہ جہنم میں رہ لوں گا میں اس طرح کا کوئی نعوذ باللہ وہ کہتا ہے اب ہمیشہ رہے گا جہنم میں کہ عذاب کوئی اس نے اللہ کے ہلکا جانا ہے کہ میں تھوڑا سا برداشت کرلوں گا معاذ اللہ اب وہ تھوڑا نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لئے تھوڑا کے اللہ سے آفیت کا سوال کرنا تھی کہ یا اللہ ہمیں ایک لمحے کے کروڑوے حصے کے لئے بھی تو عذاب نہ دینا ناراضی نہ ہونا یہ کیا مطلب بات بھی بے وقوفی کہ مطلب میں تھوڑا سا عذاب برداشت کرلوں تو اور اپنی ہماقت پر مہر لگا دی اور ایمان سے ہاتھ دو بیٹا گیا کام سے نکا بھی ٹوٹا سب کچھ گیا یہ آن میں یہ جملے اس طرح کہ بولتے ہیں ٹھیک ہے مسلمانے میں آزادی تو ملی جائے گی جاننا تو نکلیں گے دوسری نام نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوت بلکہ بابا بے واقعی کہ یہ حالہ میں یہ کان سے سنی بھی بات عرض کر رہا ہوں یا پہلی نظر ہے نا پہلی نظر معاف ہے نا کیا مسئلہ ہے تو اگر قصدن پہلی ڈالی نا تب بھی معاف نہیں ہے پہلی نظر معاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے اختیار پڑ گئی ارادہ نہیں تھا اور خامقہ پڑ گئی جیسا بازار میں نکلے تو پڑ جاتی ہے بچ نہیں سکتا ممکن نہیں ہے تو اب برحال بازار ہو یا کوئی بھی جگہ ہو اگر اچانک پہلی نظر پڑ گئی تو وہ اس صورت میں معاف ہے کہ اس کو پھیر لے اب نظر پڑی یعنی ٹارگیٹ پہ پہنچی اب اس نے وہاں تھوڑا توقف کیا رکا اس کو دیکھنے کے لئے اب یہ گناہ اس کا شروع ہو گیا نظر پڑتے اس کو فوراں پھیر لے تو بچتے جان بوجھ کر اگر وہ تھوڑا بھی دیکھے گا تو پسے گا یہ تو بلکل بہت سخت بات ہے بلکہ کوئی برید نہیں جاہل لوگوں میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر پہلی نظر معاف ہے تو ایک نظر اسی بھر کے ڈال دو کہ بس وہ دیکھے جب ہے نا بولتے نا اس طرح جائلوں میں ہے بپن بے باگ ہیں بے باگ توبہ توبہ یہ تو اراد دلتا نا اگر پہلی نظر ڈالے گا تو یہ معاف نہیں ہے نا یہ ایک ایسا فیل ہے کہ اس پر یہ یہ اتنی مدد ڈھٹھائی کرتا ہی ہے کہ یہ اسی بات کبھی بھی اکیلا نہیں کرتا جب اس کے چار دوست ہوں گے کوئی اس کو بل فرض کوئی نیکی کی دعوت دے کر سمجھائے گا نا تو یہ اس کو مولا نا کوئی نیکی کی دعوت دے کر یہ جواب دے گا اور اس کے ساتھ جو تین دوست کھڑے ہوں گے نا وہ بانچے کھول کھول کر ہس رہے ہوں گے یہ حال ہے بپا اس سے کوئی مطلب بہتشان نہیں سمجھتی کونگی اللہ باگ ادائیت پر انشاءاللہ مدنی چیلل ان کے گھروں میں جا کر ان کو صدارے گا انشاءاللہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد پیرے بپا جان آپ نے ابھی نیتیں کروائیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی برکت سے ایک شعور اسلامی بھائیوں میں بیدار ہو چکے نیتوں کے حوالے سے اب اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے اب یہ نیت جو میں کر رہا ہوں یہ دروست ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے اس کے لئے تو وہ علازت نے لکھا کہ علم نیت ہو اور ایک جگہ فرمایا کہ علم نیت بہت عظیم اور وسیغ واسغ علم ہے پہلے کے دور میں قطل قلوب میں بڑھا تھا جو حضرت علامہ سیدی ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القبی کی اولین تصوف کی کتب میں سے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے بھی قطل قلوب سے استفادہ کیا ہے اور میرے آقا علیہ حضرت نے سیدن ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے مفضارز میں لکھا ہے کہ ہم ان کو مجتحید مانتے ہیں اتنے بڑے آلیت اتنے بڑے آلیت انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دور میں باقاعدہ علم نیت بھی ایک چپٹر ہوتا تھا باب ہوتا تھا جو علم حاصل کرتے تھے ان کو باقاعدہ علم نیت کا باب بھی پڑھایا جاتا تھا علم نیت کی تعلیم دی جاتی تھی یہ بنیادی علوم میں سے اور افسوس کے اب اب بے کیا کہوں بڑے بڑوں کو اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے حالانکہ حیرت کی بات ہے موطنین ہے کہ جو اہل علمیں ان کو تو پتا ہوتا ہی ہے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث نہ صرف بخاری شریف کی اور کئی کتوبِ احادیث کا آغاز اسی حدیث سے ہوا ہے اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ پھر بھی توجہ نہیں ہے بڑی بڑی شروعات علماء اس کی لکھ کر گئے ہیں لیکن اب نیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے میں نیتیں کرواتا ہوں تو اسے لگتا کہ شاید بہت سے بوریت ہوتی ہے میرا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے پیارے باپا جان ابھی آپ نے مدنی مقصد بیان کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے مدنی قافلے میں سفر پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں مدنی قافلہ بلکل لازمی اس کے بگر آپ مجھے بتاو کیا صورت ہے کتابیں تو پہلے سے وہ تو ہی پڑھنے ہی پڑھتے ہیں تقریریں جلسے جو بھی ہوتو تو ہم نے جب سے آن کھولی سب ہو رہے لیکن وہ صورتحال جو دعوت اسلامی نے جب عملی طور پر اسلام بھائیوں میں نافذ کرنا شروع کی کتنے بے نمازی نمازی بن گئے کتنی مسجدیں آباد ہو گئی کتنی مسجدیں نئی تعمیر ہو گئی اور ما شاء اللہ کسی وہ چہرے پر داڑیاں جگ مگا رہی ہیں میں جب میں نے داڑی رکھی دی کسی دور میں مجھ پر حیرت کرتے تھے لوگ بات تو سمجھا دے تھے کہ یا تم جذبات پر داڑی رکھ لی ہے دیکھے وہ نہیں گھر والوں نے میرے اعتجاج نہیں کیا الحمدللہ میرے والی صاحب مرہوم کی الحمدللہ پوری داڑی تھی الحمدللہ تو ہمارے گھر میں کسی نے اعتجاج نہیں کیا میں نے اگرچہ والی صاحب کو نہیں دیکھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ والی صاحب کی پوری داڑی تھی انہوں نے امامت بھی کچھ عرصہ کولمبو میں کی تھی ایک مسجد میں ویسے نوکری پیشہ تھے مگر وہ رضا کارانہ طور پر اسی مسجد میں الحمدللہ مجھے بھی امامت نصیب ہوئی ہے رضا کارانہ طور پر جب کولمبو گیا تھا شاید دو مہینے ہی ہے اتنا کچھ تھوڑا بہت ٹائم میں نے واقع کی امامت امام صاحب نہیں تھے سفر پر گئے تھے اپنے بطن مجھے کھڑا کر دیا میں تو مسافر کی نیت سے گیا تھا مجھے مسلح پر بیٹا تھا بھلا نہیں تم مغرب پڑھائی یہ بتانے کے بات نہیں یہی بیٹھے بیٹا جیلا آپ مقیم کی نیت کرو تاکہ ماتو نمازیں پڑھاؤ میں نے بھی کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی مدد بڑھا دیا ٹھیک ہے پڑھا ہوں الحمدللہ امام صاحب وہاں سے آگئے ہند کے امام صاحب تھے وہ تشریف لے تو پھر میں اپنے طور پر باول مدینہ آگئے میں نے کوئی تنخواہ نہیں لیا الحمدللہ میں شوق سے بڑھا تا رہا بیان کرتا تھا الحمدللہ دعوت اسلامی ابھی بیان بنی نہیں تھی دعوت اسلامی سیونٹین نائن کی بات ہے خیر تو یہ کہ ہمارا ساتھ مجلیسوں کے مدنی کاموں کا رخ مدنی کافلوں کی ضرورت اب اگر کوئی مجلیس کا ذمہ دار ہی مدنی کافلے میں سفر نہیں کرتا تو میرا مشورہ اس کو بدل دینا چاہیے کیونکہ میں مدنی کافلوں کے ذریعے پوری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانا چاہتا ہوں یہ میری جیتے جی اللہ کرے میرا یہ فلسفہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آجائے اگر کافلوں کی طرف توجہ نہیں دی گئی نا تو بھر اپنے اپنے علاقوں میں محدود رہو گے اور یہی مطلب ہو جس کو ہم اپنی میمنی وضع ٹھیکڑا مارتے رہو گے باہر نکلو باہر نکلو 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 سفر کرو صحابہ اکرام علی مردوان کو دیکھو کہ میدان عرفات میں حجت الودع کے موقعور ایک لاکھ ڈبل بارہ ہزار تھے لیکن مدینہ منورہ میں جنت البقی میں تقریباً دس ہزار ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار کام ہیں دنیا میں پھیل گئے اسلام کے ڈنکے بجا دیا دین کا ڈنکہ بجا دیا روشنی روشنی ہو گئی تو اس لئے بس جب تک آپ سفر نہیں کرو گے کافلوں میں وہ پائداری نہیں آئے گے وہ شروع ہونا بھی بڑا مشکل ہے کیونکہ ان کو تو کام کر رہا ہی نہیں ہے آپ جا کے سکھاؤ گے تو ہوگا تو بچارہ اپنے طور پر پتا نہیں کیا کریں گے پھر مجھے پتا ہے شروع شروع میں کیا ہوتا تھا کام شروع ہوتا تھا پھر وہ لڑا ہے بھیڑا ہے تو اللہ مجھ سے مشکل نہیں مجھے نہیں پوچھا پتا ہی نہیں بچار ہے بالکل وہ جیسے وہ نئے نمازی گلڑوازی پتا ہی نہیں ہے تو کیا کام کرنا ہوں گے تو اس طرح وہ کرتے تھے نہ نماز آتی تھی نہ کچھ آتی تھی اور وہ لڑے بھیڑ کے کام کا سپاٹا کر دیتے تھے اب یہ کہہ آہستہ 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 الحمدللہ وہ کافلوں کی برکتوں سے پھر مدنی کافلہ کورسوں میں سے جو منجکر استعبائی وہ تربیت یافتہ جو ہے وہ اس طرح مطبع جا رہے ہیں آ رہے ہیں اب ماشاءاللہ کام میں بڑی مدنی باہریں آ رہے ہیں دنیا بھر میں دھوم مچی گئے سو دنیا کے بیشمار ممالک میرے خلال پون سو ممالک میں تو شاید پہنچی گئے الحمدللہ مدنی چینل لے تو پتہ نے کہاں کام دعوت اسلامی کو متعارف کروا دیا ہے اللہ کے فضلوں گرم سے اللہ گرم سے دنیا ریکہ رخ جو مدنی کافلہ مدنی کافلہ مدنی کافلہ القافلہ چل کافلہ کل نہیں بلکہ آج کافلہ ہاتھوں ہاتھ کافلہ کیا ہاتھو ہاتھ کیا مطلب پہ کل صبح کافلہ اور ابھی رات سے ابھی نیت کر دو کافلے کا سمجھ سفر تمہارا شروع ابھی ابھی بہتر گھنٹے چاہیے میرے یوں ہاں اگر کوئی دے دے ہاتھو آن جمعہ ہفتہ اتوار ہے کوئی صبح کافلے میں سفر کر رہے ہیں سبحان اللہ چلو مدنی تربیت گواہوالو تمہیں کام مل گیا میدان میں آجاؤ شاباش اللہ ان کو مدنی کا کافلہ نصیب کرے مٹھا مدنی دکھائے بارش کے پہلے قطرے یہ گریں دو تین اس طرف سے اٹھئے نام لکھوئیے ماشاءاللہ مرحبا اللہ سنتوں کا پابند نمازوں کا پابند کر دے آپ کو جنت الفردوس میں پیارے حبیب کا پڑوس دے دے میرا دل خوش کر دیا ان لوگوں نے سبحان اللہ اور میرے دل کو کون خوش کرے گا سبحان اللہ صبح کافلے میں سفر کر جاؤ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے گا مکہ دکھائے گا کعبہ شریف اٹھ جلوے دیکھو گے اور انشاءاللہ خوب تواف کے مزے لوٹو گے انشاءاللہ ارے بٹا ہے لے لو کافلہ 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 اس کے بگر آپ بولو کہ ادھر بیٹے بیٹے دنیا ور میں کام ہو جائے گا تو یہ ممکن لگتا نہیں ٹھیک ہے مدینی چینل بھی کہا خالی تھیری دے گا جب تک پریکٹیکل نہیں کراؤ گے آپ جا جا کے لوگوں کو نمازیں نہیں سکھاؤ گے ان کو قرآن نہیں سکھاؤ گے علاقہ ہی دورے کر کے دور ٹو دور جس کو بولتے ہیں گھر جا کر آپ دکان دکان جا کر ان کو سمجھا کر بجھا کر نیکی کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر آپ مسجدوں میں نہیں لاؤ گے اس وقت کام نہیں ہونے کہا خالی بیٹے بیٹے کام ہو جاتا تو پھر ہو گیا ہمارے اسلاف کے آپ تاریخیں پڑھتے ہیں کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا اور اب کہاں کا ان کے مزارات بنے ہوئے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی جو اجمیر شریف میں تشریف فرما ہے وہ بھی کہیں اور تھے کہ ان کو اجمیر کا حکم ملا اور دس ہزار صحابہ کا تو بھی میں نے مثال دی ایک لاکھ چودہ ہزار پتہ نہیں کہاں کا ان کے مزارات ہیں حالانکہ مدینہ ہم کو میٹھا لگتا تھا کہ صحابہ ایک ارام کو میٹھا نہیں لگتا تھا ہم کو کیا میٹھا لگتا تھا ہم تو کھوٹے کھوٹے خالی بولتے بس دعوے کرتے وہ واقعی عاشق تھے شاباش جلدی ہلدی میرے مٹھے مٹھے مدنی بیٹو جلدی ہلدی مدنی کافلے چل نکلو خوب سفر کرو دلِ اتار کی دعائیں لو اللہ تمہیں مدینہ دکھائے سبز سبز گمبت کے جلوے دکھائے بھی اور تمہارے سینے میں بسائے بھی بابا آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح مدنی کافلوں میں سفر کریں اور دنیا بھر میں سارے دنیا میں یہ سفر کر کے اصلاح کی صورت کی کوشش کریں تو کیا اس کے اندر صرف دترقی کی اصلاح کا ان کو مطلب سلسلہ ہوگا یا کچھ اپنی کہ میں ہوں ہی نیک ہی نہیں ہو نہ میں داڑی نہیں ہے میری امامہ میں نہیں بانتا یا امامہ بانتا تو نمازوں میں سستی ہوتی ہے بھی تو میرا اپنا ہی جو ہے نا وہ معاملہ ایسا ہے کہ میں دوسروں کو اصلاح نہیں کر سکتا تو مدنی کافلوں میں پھر میں کیسے سفر کروں برابر ہے تو اس میں تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے مدنی کافلوں میں سفر کریں کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو وہ جو آپ جتنا عرصہ ان کے ساتھ رہو گے تو نماز تو خود ہی جہن بن جائے آپ کا پڑھنا ہی ان کے ساتھ رہنا ہی مسجد میں تو مسجد میں رہو نماز نہ پڑھا ہی کسی ہوگا تو ان کی صحبت سے آپ خود انشاءاللہ بدل جاؤ گے اللہ نے چاہا تو داڑی منڈے بھی ہمارے ہی سفر کرتے ہیں پینٹ شیٹ والوں کو بھی اجازت ہوتی ہے سفر کرنے کی بے نمازیوں کو بھی اجازت ہوتی ہے کسی پر پابندی نہیں ہے جو نے گبرائی نہیں آپ بالکل بلا تکلف سفر کریں نہ ہمارے ہی کوئی زبردستی کا قائدہ ہے کہ وہ کافلے میں سفر کیا ہے ہمارا کوئی سا قانون نہیں ہے ہم صرف یعنی کے ترغیب ہمارا کام ترغیب دینا ہے مار کر کسی کو نہ نماز پڑھانی ہے مار کر بھی نماز ہم نہیں بڑھا سکتے سزا دینا ہے تو وہ حاکم دے گا حاکم اسلام ہو تو اب وہ بھی نہیں اس لئے وہ ہم تو صرف ترغیب دلاتے ہیں باپ جو ہے وہ اپنے سات سال کا بچہ ہو تو اس کو حکم دے نماز کا دس سال کا ہو جائے اور اب بھی نہیں پڑھتا دو مار کے پڑھا ہے تو یہ باپ کے لئے تو ہے حکم کہ باپ اس کا حقیم ہے اگر آپ جس اولاد کے باپ ہیں ان کو آپ نہیں پڑھتی اولاد نماز تو دس سال ہی ہو چکی تو اس کو مار مار کے پڑھاؤ کیونکہ اگر نہیں پڑھاؤ گے تو اب آپ گناہ گار ہو جاؤ گے ہر طرح سے ان کو شریعت کے دائرے میں رہے کر اس کو نمازی بنانے کی آپ کوشش کیجئے اپنی اولاد کو لیکن اب بڑی نازک مطلب ہے کہ اوقات نازک دور ہے تو باپ کہ نماز نہیں پڑی تو بچے کو کچھ بھی نہیں بول دیں بچہ اسکول کا نغاہ کر دے تو تڑاک سے چھنا پڑھا ہے لیسن نہیں یاد کیا تو تڑاک سے چھنا اس کو کھینچ کھینچ سے بستر سے نکالیں گے چاہے سردیوں سے وہ ٹھٹر رہا ہے کہ تجھے اسکول جانا ہے نماز کے لئے نہیں نکالیں گے کہ چل تجھے نماز پڑھنی ہے نماز کا وقت گزر چکا ہے اسکول کے لئے اٹھا رہا ہے نماز کے لئے نہیں اٹھاتے کہ جلدی اٹھا لیا کہ چلو بیٹھے نماز پڑھ لو یہ بہت تھوڑے ہی اسے اللہ نصیب کرے ہمارے نصیب اچھے کرے نتیہ سامنے ہے نا بپا نتیہ سامنے ہے کہ اب اس وقت جو توجہ آنے والی نسل کے تعلیم کی طرف ہے نماز کی طرف نہیں ہے وہ دنیا بھی تعلیم کی طرف ہے دینی تعلیم ہونا تو اس میں تو نماز آٹومیٹک مطلب بے نمازی ہو بھی تو وہ اسی صحبتیں مل جاتی ہیں کہ نمازی آدمی بن جائے بچپن سے بچہ دیکھ رہے نا کہ اگر یہ نماز کی اتنی اہمیت ہوتی تو میرے ماں باپ مجھے نماز کرے تو جگہ دینا جس جس کی اہمیت تھی میرے باپ آپ نے مجھے اس طرف لگا دیا خود بھی پڑھتے اگر تو خود بھی نہیں پڑھتے ماں باپ نہ ٹیچر پڑھتا ہے نہ لیکیار پڑھتا ہے نہ پروفیسر پڑھتا ہے تو کام مطلب ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس نماز پڑھیں گے بہت مشکل ہے کوئی بیچارہ جس کو معاول مل گیا کوئی اللہ کا نیک بندہ مل گیا نیکی کی دعوت مل گئی یا کچھ ایسا توفیق ہو گئی نماز پڑھ لی جمعہ پڑھ لی باقی تو حالات نا گفتہ بے ہیں اللہ تعالیٰ کی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑا کرو رحمتیں ہوں آمین اب یہ پڑھا تھا کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو تحجد کے لئے جگہتے ان کو تحجد کی نماز پڑھاتے خود ان کے ساتھ پڑھتے اللہ 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 اب تو نماز فجر کا مسئلہ ہو گیا ہا ہا جب آپ زخمی ہو گئے قاتلانا حملہ ہوا تھا جہان پر بنی ہوئی تھی بہت ہی نا گفتہ بے حالت تھی آقی اس وقت بھی پوچھا نماز کا وقت آہ نماز کیا بات ہے فرمائے گے نماز 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 کے بغیر آدمی کس کام کا فاروق عاظم بھروا دے اس وقت اس حالت میں اب تو یہاں ایک پھڑیا ہویا تو نماز نکل جائے ابنی سر میں درد ہو جائے تو نماز قضا ہو جائے بخار آ جائے تو کر کے پڑھیں نماز کی توفیق نہیں ہے سیدونا فاروق عاظم بھر قاتلہ ناملا ہوئے زخموں سے چور چور خون آلود ہے اور پھر بھی آپ نے اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا امام علی مقام کو دیکھئے نا زخموں سے چور چورے سارے مطلبینے کے خاندان شہید ہو چکا ہے کم ہو بیش اور لاشوں کے ہمبار ہیں یعنی ادھر دیکھتے ہیں تو خاندان رسالت کے ماکت پھول کھا کے کربلا پر خون آلود پڑے ہیں ادھر دیکھتے ہیں تو وہ یزیدی لشکر جو ہے وہ تلواریں چمکا رہا ہے اس حالت میں بھی جب نماز کا وقت آیا کہ آج جمعہ ہے نانا جان کی امت نے نماز پڑھ لی ہے حسین نے نماز نہیں پڑھ لی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنا سر جو تھا وہ سجدے میں رکھ دیا دشمنوں کی موجودگی میں اور دشمنوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا سجدے کی حالت میں ان کی گردن پر پائے در پائے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا اللہ تعالیٰ ہمیں امام علی مقام کا صدقہ نصیب فرمائے فیضا نے صحابہ و اہلِ بیت نصیب فرمائے ہر صحابی نمازی تھا ہر اہلِ بیت کا کربلائی جو تھا وہاں سب نمازی تھے ہم کالی متو نیازی بن کر رہے گئے کھچڑا بے شک تبرک ہے لیکن نماز بہت بڑا تبرک ہے تبرک مانے بہت برکت برکت والا یقیناً کھچڑا جو ہے جو نیاز کے طور پر بنایا گیا وہ بہت برکت ہے مانتا ہوں لیکن نماز تو یقیناً اس سے بھی بہت برکت ہے بڑا تبرک ہے تبرک ہے آزم ہے تو نیازی بے شک رہو نہیں ہو تو بنو نیازی بنو نیازی رہو مگر پہلے نیازی بنو یعنی نمازی اور نیازی دونوں ساتھ ساتھ رہو یہ نہیں کہ چلو پہلے نمازی بن جاؤ تو پھر نیازی بنوں گا تو بگ نمازی اور نیازی ون ٹو تری ایک ساتھ نیاز ابھی تک نہیں کھائی یا نہیں پکائی تو کوئی توبہ کرنے کی حاجت نہیں گناہ نہیں ہے لیکن نمازیں جتنی نہیں پڑھیں توبہ بھی کرو اور اس کی قضاء بھی کرو برنہ یاد رکھو کہ جو جان بودھ کر ایک نماز بھی ترک کرتا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس میں داخل ہونا ہے تو اس کی انٹری لکھ دی جاتی ہے اور یہ کتنی مطلب تشویش کی بات ہے کہ جس کا نام جہنم کے دروازے میں داخل ہونے والوں کی فیرست میں آ جائے معاذ اللہ آپ اس کو سوچو آپ اس کو یوں سوچو کہ اپنے محلے میں آپ کا نام تھانے میں انٹر ہو جائے بعض ہشتی سیٹر شاید بولتے ہیں اس کو ان کا تھانے میں نام ہوتا ہے بدباش ہوتے ہیں علاقے کے تو ان کا نام تھانے میں ہوتا ہے علاقے سے باہر جانا ہے تو وہ تھانے میں سلوٹ کرنا پڑتا ہے ان کو انٹری کرانے پڑتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اتنے وقت کے لئے فلا جگہ علاقے سے باہر وہ نہیں جا سکتا وہ ٹھیک ہے وہ لین دین کر کے جاتے آتے ہیں اس کی بات دوسری ہے لیکن وہ قانون جو ارز کر رہا ہوں اس طرح کا ہے کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے تشویش کی بات ہے کہ اب علاقے سے باہر نہیں جا سکتے ہیں ہم اس لسٹ میں آگئے مجرم ہوگی اب علاقے میں ایک پٹاخڑی پھوٹے گی تو جتنے کوئی نام ہے سارے لائن میں لگو ایک مطلب گولی چلی سارے لائن میں لگو سب سے باسپورس ہوگی کہ تم ہی لگو ادھر چوری ہوگی ہاں بھئی چلو سب اس کو بلاو اس کو پکڑو اس کو لاؤ جتنے بھی یہ اسٹیسیٹر ہیں یہ سب آئیں گے اور ان سب سب پوچھ گیا جو کہ یہ بھئی چوری کس نہیں کی بات دعا تم لوگوں نہیں کی دعا دعا بڑی بیرسا ہم مارتے ہیں تو یہ نہیں کہ بھیلکل وہ نہ مر سکے نہ جی سکے جس کو بولتے ہیں یہ قانون اس طرح کے ہیں ہمارے عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کی تحقیق میں نہ آپ پڑ سکتے ہیں نہ میں پڑ سکتا ہوں ایسا ہے یہ ہے قانون نہ کہتی پڑی یہ سارے مرے اور یوں مجرم جو پکڑے جاتے ہیں بڑے بڑے کیس پکڑے جاتے ہیں تو اس طرح بھی پکڑے جاتے ہیں جس کوئی بڑا پاورفل آدمی کا قتل ہو جانا علاقے میں کسی بڑے آدمی کا جس میں انہیں شور مت جاتے ہیں وہ ہڑتا لینے ہنگا میں تو پھر یہ سب کی پیشیاں اور سب کو تڑا تڑی پڑا پڑی اچھا پھر ان میں سے نکل آتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے یہ سب ہوتی ترقی میں ان لوگوں کو حمومن پتا ہوتا ہے انہی کی ٹیموں کے آدمی ہوتے ہی ہیں تو یہ پکڑا جاتا ہے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ہڑتا لیں ہنگا میں دھمکیاں فائرنگ جلاو گھیراو تو پھر یہ مجبوری ہو ان کی گو گلت مجبوری ہے لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے کہ پھر آلے کے بدلے مالا جس کو ہم بولتے ہیں تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی وہ کسی کو پکڑ کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہ تھا اب مارا گیا اس کو بیچارے کو بشتن بھی پکڑنا نہیں آتی اور پتا چلا کہ اس نے اس کو گولی سے اڑا دیا تھا یہ جیلوں میں جو سیر کرے اس کو پتا ہوگا کہ کتنے بیچارے غلط فیمیوں کی وجہ سے یا بعد انوانیوں کی وجہ سے خامہ کا بے قصور اندر پڑے ہوتے ہیں کیس بھی ان کے کوئی چلانے والا نہیں ہوتا کوئی ان کا وکیل ہوتا ہے نہ کوئی بیچاروں کا حمایتی ہوتا ہے نہ کوئی سورس ہوتی ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے میرے پاس داستانیں پتا چلی ہیں بتاتے ہیں کہ اپنے وہ خون آیا خون میں ہمیں کچھ مدد کریں نہیں کر سکتے ان کے بال بچے مطلب بیویاں مر جاتی ہیں ماں باپ مر جاتے ہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوتا کوئی اندر خود اڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے نہ کیس چلتے نہ کچھ نہ سزا سزا بھی نہیں بس پڑے ہوتے اندر انتظار میں یہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے اور ہم باہر نکلے کوئی پوچھ گچھ نہیں کاش کوئی ایسا دور آ جائے کہ جیلوں کی بھی چھاند بین ہو ادھر سے بھی جو بے قصور ہاں قصوروار ہیں میں ان کی حمایت نہیں کر رہا جو بے قصور ہیں ان کی حمایت تو میں کروں یا نہیں کروں وہ تو ہی مسلم اس کی آ لگے گی تو بیڑا غرق ہو جا گا جس نے جان بوچر اس کو بند کروایا یا بند کیا ہے یا جو خامہ کا ڈھیل دے رہا ہے اس کی مطلب رہائی کی صورت میں جو جو اس میں فسے ہوئے یہ بچیں گے نہیں چاہے میری کھوپڑی گولی سے اڑا دیں یہ بچ نہیں سکتے آخرت میں نہیں بچیں گے قرآن پاک میں میں اپنے گھر کی بات تھوڑی کو ظالموں کا جو انجام ہے اللہ ظلم و استبداد سے بچا ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے اس سے واقعات آئیں میرے بعد میں تڑپ گیا ہوں کہ اس بیچارے کیا ہوگا اچھا اس کی ماں بھی مر گئی اس کی بیوی بھی مر گئی وہ کچھ پتہ نہیں کہ ہے کہ بولتے ہیں لوگ ہمارا وہ لا پتہ ہو گیا ہے آٹھ سال سے لا پتہ ہے دو بارہ سال سے لا پتہ ہے پتہ نہیں کہاں بیچارہ جیل میں سڑھ رہا ہوتا ہے وہ اصل قاتل تو ہے وہ تو یوں بہم کسی کے واپ کی طاقت ہے پکڑ کے دکھائے میرے کو اس کو یہ پکڑ نہیں سکتے تو اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں وہ بیچارہ جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف نوکری سے آ رہا تھا یا گھر سے نکلا دا بار آج تیرا انتظار تھا اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گھر والوں کو کچھ نہیں پتا جلتا وہ بیچارہ سمجھتے وہ اقواہ کر گیا کسی نے مار کے پھینک دیا یا خود گھر سے وہ لڑکے بھاگ گیا یہ ہو گیا ترہ ترہ یہ کیاس آ رہی ہیں ہر ہم جیسے بابا جی کبھی سیون شریف دوڑھاتے ہیں تو کبھی مطلب ہے نہیں ٹھٹے شریف دوڑھاتے ہیں تو کبھی شجاول دوڑھاتے ہیں تو کبھی شاہ حقیق دوڑھاتے ہیں وہ دوڑھاتے رہتے ہیں داتا دربار میں جاؤ ادھر وہ بیٹھا ہے بحث بدلی کر کے ملنگ بن گیا اس کو ملنگوں میں ڈھنڈو اب ملنگوں پہ ملتا ہے اسپطال کی پلنگوں پہ ملتا ہے وہ بیچارہ پڑا ہوتا سریوں کے بیچے تو ایسے مظلوم لوگوں کی آہیں ابھی نہیں تو مرنے کے بعد ہائے اللہ تعبہ نصیب کرے تو وہ ظالموں کے مذہبت میں خود اپنی طرف سے نہیں کر رہا قرآن پاک کر رہا ان کی مذہبت چنانچہ پارہ انیس سورت النمل آیت نمبر دو سو ستائیس میں ارشاد ہوتا ہے اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے یہ آیت کریمہ تو ہے البتہ مشرقین کے حق میں کیونکہ وہ صدر اللہ فاظل رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یعنی مشرقین جنہوں نے سیدو طاہرین افضل الخلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو کی انہیں مضمت کی اور مزید اس میں کس کروٹ پلٹا کھائیں گے کے تحت لکھا ہے موت کے بعد حضرت ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نمہ نے فرمایا جہنم کی طرف اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے یعنی موت کے بعد یہ ظالم کس کروٹ پلٹا کھائیں گے ان کو پتا چل جائے گا اس کی صدا پائیں گے اگرچہ مشرقین کے حق میں آئیت ہے تو میں اس کو چلو مسلمانوں کے لئے نہیں منتبق کرتا اپنے طور پر لیکن ظالم جو ہیں جو مسلمان بھی ہیں وہ کوئی نیک کام نہیں کر رہے جلم کا انجام پڑھ لیجئے بڑا سخت عذاب ہے ظالموں کے لئے میرے پاس اس وقت غیبت کی تباہ کاریاں یہ دعوت اسلامی کی درسی کتابیں اس میں پر لکھا ہے دعوت اسلامی کے شاعتی دارے مکتبت المدینہ کے مطبوع رسالہ ظلم کا انجام صفحہ نمبر 21 پر ہے حضرت سیدنا یزید بن شاجارہ رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بختی ہونٹوں جیسے ساپ اور خچروں جیسے بھی چھو رہتے ہیں اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لئے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ ساپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکر دیں گے اور ان کی خال تک ادھیڑ لیں گے وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لئے آگ کی طرح بھاگیں گے پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی وہ اس قدر کھو جائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گے پکار پڑے گی اے فلان کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ کہے گا ہاں تو کہا جائے گا یہ اس عیسیٰ کا بدلہ ہے جو تُو مومنوں کو دیا کرتا تھا علمان علمان اس طرح اور بھی جائیں کہ ظلم جو چاہے مسلمان بھی ظلم کرے گا تو وہ قیامت کے دن بھنسے گا کہ اس کے پاس اگر نیکیاں ہیں تو وہ مظلم کو دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا تو دیارہ نیکیاں ہوتی ہی مسلمانوں کے پاس کافر کی جو نیکیاں ہوتی بھی ہیں تو ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے آخرت میں ان کی نیکی اس کو فائدہ نہیں کرے گی تو یہ کہ ان کو جو مسلمان ہیں تو ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی اب نیکیوں سے بھی کام نہیں چلے گا وہ ظلم باقی ہیں تو ان مظلوموں کے گناہ ان ظالموں کے متھے تھوپ دیے جائیں گے چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں کیسے بھی انہیں کے خیراتیں کی ہوں حج کی ہوں یہ ساری نیکیاں چلی جائیں گی جن پر ظلم کیا ہے ان کے اس میں اور ان کے گناہ ان پر مسلط کی جائیں گی یہ صورتیں ہیں اس طرح کی اور پھر یہ سب کے گناہ اٹھا کر ان کے جہنم میں اس کو جھونک دیا جائے گا میرے پاس اس وقت جہنم میں لے جانے والا عمال یہ اپنے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب جہنم میں لے جانے والا عمال بڑی قیمتی بڑی اہم اور نیک بنانے والی کتاب خدا کا خوف دلانے والی کتاب ہے یہ تو ہر گھر میں ہونی ہونی اور ہونی ہی چاہیے اس کے صفحہ پانچ سو اسی پر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلیس کو ہونے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں مفلیس وہ کلاتا ہے جس کے پاس ہے نہ درہم ہو نہ کوئی مال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت میں مفلیس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز زکاة اور روزے لے کر آزیر ہوگا اور اس نے اس کو گالی دی ہوگی اور اس کا مال چینہ ہوگا تو یہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں لے لے گا اس طرح وہ بھی اس کی نیکیاں لے لے گا اگر پورا حق ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو یہ شخص ان لوگوں کی گناہ اپنے سر لے لے گا پھر اسے اوندے مو جہنم میں گرایا چاہے گا یہ گالی اور مال چیننے کی یہ مثال ہے یہ ضرور نہیں کہ جو گالی دے اسی کے وہی ظالم ہے یا مال چینے صرف وہی ظالم ہے بلکہ قتل کرنے والا بھی کوئی چھوٹا ظالم نہیں ہے تو یہ ظلم کا بارہ لینے جنہوں نے ظلم کی ان کا انجام بہت برا ہے اچھا یہ اوندے مو جہنم میں گرایا دیا جائے گا یہ سن سن کر ہم تو سن کے نکال دیتے ہیں آپ غور کریں یہ اوندے مو گرنا اور سیدھے گرنا کتنا فرق ہے یوں سمجھے کہ ایک چب اترائے ایک چب اترائے سے کوئی آپ کو یوں اٹھائے اور یوں چھوڑ دیں اور آپ کے قدم زمین پہ سب سے پہلے لگے اور آپ قدم کے بل گریں تو کیا آپ تو گر جائیں گے آپ کو کیا ہوگا خاص تکلیف تو ہوگی نہیں میرے ساتھ کمزور ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے ٹانگ وغیرہ برچوٹ آجیا جوان ہوگیا اس سے چھلانگے لگاتے رہتے ہیں اب یہ کہ کوئی اس چب اترائے سے جو سمجھے کہ وہ تین چار فٹ اونچا اور کسی نے اس کو پھیکا تو وہ کوئی چھوٹ خاص آئے گی نہیں جبکہ یوں پکڑ کے چھوڑ دیا اور کسی کو ٹانگوں سے پکڑا اور سر کے بل چھوڑ دیا یہ چار پانچ فٹ اونچے سے یوں چھوڑا پھر کیا ہوگا کوپڑی پھٹے گی نہیں پھٹے گی یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے تو یہ اوندے مو جہنم میں گرا دیا جائے گا جہنم میں جو چلے گے آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ مو کے بل گھسیٹ آ جائے گا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہاں ایک تو ہے ویسے کھینچتے ہیں آدمی کو اور یہ کہ کہ مو زمین پر ہو اور مو یہ رگڑ خارا ہو اور یوں گھسیٹ آ جا رہا ہو نا کان کس دان تو جہرہ جو ہے چور چور ہو جائے گا یعنی کہ جارے کسی کو اگر ہم اس طرح گھسیٹیں گے وہاں کیا کیفیت ہوگی خدا بہتر جانے چہرے گی لیکن یہ کہ مو کے بل گھسیٹ کر کفار کو جہنم میں جھوکا جائے گا علمان والحفیظ ہم ایمان بھی سلامتی کے طلب دار ہیں اے ظلم و استبداد کا بازار گرم کرنے والوں بے گناہوں کو جیلوں کے اندر ٹھونسنے والوں بے گناہوں پر مقدمہ دائر کرنے والوں بے گناہوں کو پکڑ کر لاکب کے اندر بند کرنے یا بند کروانے والوں یا رشوتیں لے کر اے انتظامیہ والوں جو مظلوموں کی پٹائیاں کرتے ہو مارتے ہو غلط کیس بناتے ہو اب بھی سب کچھ کر سکتے ہو اب بھی تمہارے پاس طاقت ہے تمہارے پاس اسلحہ ہے تمہارے پاس گورنمنٹ کے طرح ملا ہوا پاور ہے لیکن یاد رکھو نصیمِ صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی کبھی تمہاری آخری ہچکی ہوگی تمہاری سانس اکھڑ رہی ہوگی بلاخر روح قبض ہو جائے گی نہ تمہیں گورنمنٹ بچا سکے گی نہ کوئی وزیر شریر جو تمہاری سرپرستی کر رہا ہوگا تو وہ بچا سکے گا نہ تمہارا سلحہات میں بچا سکے گا نہ تمہارا ڈیل ڈول کا جسم نہ تمہاری سواغس کی سبان جو گالی پہلے دیتی تھی بات بات میں ہماری روح کھینچ کے نکال لی جائے گی قبر میں تمہیں دھبیڑ دیا جائے گا ہمیشہ بلائی کے باسطے اٹھے ہمیشہ بچا ناظر بچا ناظر مرموسی تم سے مجھے سدا یا رب بچا ناظر موسی تم سے مجھے سدا یا رب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلموں ستموں سے محفوظ رکھے جو ظلم کرتے ہیں اللہ ان کو توبہ نصیب کرے صرف توبہ اکیلے میں بیٹھ کر کر لینا ظالم کے لئے کافی نہیں ہے جن جن پر ظلم کیا ہے ان سے بھی معافی مانگے ان کو راضی کرے مال چھینہ ہے تو ان کو ادا کرے ورنہ معاف کروا یا مولت لے لے کسی طرح بھی وہ ترقیب ایسی بنائے کے وہ راضی ہو جائے مظلوم جن پر ظلم کیا ہے ورنہ آج تو کسی کو جھار دیا ڈانٹ دیا دمکی دے دی دکا مار دیا چٹی بھیج کر رقم طلب کر لی بیچارے کی نیند اڑا دی خاندان بھر کو ٹینشن میں ڈال دیا کسی کو اغوا کر لیا تاوان کے لیے لیکن موت کو دور مت سمجھئے اب آئی کہ اب آئی جو صبح زندہ ہوتا ہے شام کو مردہ ہوتا ہے شام کو زندہ ہوتا ہے رات کو بستر پر مردہ ملتا اور اس طرح کے ظالموں کی میری تو عمر نکل گئی دیکھیں ظالم دیکھیں جن کے جن کے نام سے لوگ لرستے تھے ان لوگوں کے انجام دیکھیں جوانی میں مرتے ہیں بے دردی سے مرتے ہیں آخر بعض وقت مظلوم جو ہیں ان کو گھنپ دیتے ہیں مار پھینک دیتے ہیں بعض وقت مظلوموں کے یہ مطلب گھم جاتی ہے وہ جان پہ کھیل جاتے ہیں ویسے یہ مار دے گا کہیں تو اسی کو اپنے نال بیج دیں پہلے سے میں نے دیکھیں سنیں بعد دادا گر دیکھیں میں نے شہدے دیکھیں لچے دیکھیں جن سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا جن سے کوئی اونچی ہواس سے بات نہیں کر سکتا تھا ان کے انجام دیکھیں یہ سب تقریباً میں نے دیکھا جوانی میں مرتے ہیں اور کتے کی موت مرتے ہیں عبرتناک موت مرتے ہیں کوئی تھکنے والا نہیں ہوتا ان پر باز آجاؤ دنیا میں بھی زلت آخرت کی زلت قبر کی زلت رسوائی جہنم کا شدید ازا اللہ نہ کرے ہو گیا تو کیا کرے آجاؤ مان جاؤ بھلے ٹھیک ہے لوگ ماریں گے نہ مار کانے ارے کمزوروں کو سب دباتے ہیں ہاں میں کمزور بن کر دنیا میں جی نہیں سکتے ہم شریف آدمی کا کوئی کلاس نہیں ہے احساس نہیں ہے کیا علماء بھی دادا گی نہیں کرتے ہیں مارتے ہیں کسی کو کیا مسجدوں کے امام کیا وہ گریب ان پکڑ کے گھنسے چڑھاتے ہیں دعوت اسلامی کے مبلگین جب گریب ان پکڑ کے ٹکر بار کے نقصی رپور دیتے ہیں فائرنگیں کرتے ہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان کے شریف نہیں ہیں جو جیر ہیں اس دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ جیر ہیں شریف شریفوں کی دنیا ہے جیر ہیں اگر کوئی سروے کیا جاتے ہیں تو بدماشوں کی تعداد بہت کم نکلے گی یوں عرفی شریف فاجو ہیں کہ جو مطلب یعنی فائرنگ نہیں کرتے یا مار دھاڑ اور توڑ پھوڑوں نہیں مچا دیں ان کی تعداد الحمدللہ دنیا میں آپ کو مسلمانوں میں غالی بقصریت انہی کی ملے گی الحمدللہ تو اس دنیا آپ بھی انہی میں شامل ہو جائیں میرا مجھوئے دعوت ایسا میں آ جاؤ انشاءاللہ سارے مسائل ہو جائیں گے انشاءاللہ ظلم سے بھی توبہ ہو جائے گی مظلوم بھی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے کوئی اسی صورت میں بن جائیں گی انشاءاللہ آ جائیں گے جلدی جلدی آ جاؤ میری دعوت ایسلامی میں آ جاؤ میری دعوت ایسلامی تمہیں آقا کے قدموں تک پہنچا دیں گی انشاءاللہ ظلم کے خلاف جنگ جاری رہے گی بابا بہت سے چیزیں مانے آتی ہیں اس میں جو آپ فرما رہے ہیں نا واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کیوں مزید برقہ دیا تا فرما جس محبت بھرے درد بھرے انداز سے اس وقت آپ مدنی پھولتہ فرما رہے ہیں جس طرح اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں تو لیکن بابا بہت سے چیزیں رکاوار بنتی ہیں اتنا کچھ کر چکے ہوتے ہیں اتنا آگے بڑ چکے ہوتے ہیں پیچھے ہٹنے کی بظاہر کو سورت سے بظاہر کو سورت نظر نہیں آتی اندھیرہ اندھیرہ نظر آتا ہے اسی سورت میں کیا کرنا چاہیے تو مزید ظلم کریں اس کی اجازت تو نہ میدے سکنا میرے دینے سے مل نہیں سکتی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں حضرت سیدنا فاروق عادم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کر گھومتے ہی تھے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دوں لیکن غلاموں کی فیرس میں آئی گئے اور آئے بھی کیسے کہ وہ صحابہ اکرام میں دوسرے نمبر پر آگئے بلکہ وہ نبیوں کے بعد انبیاء اور مرسلین کے بعد انسانوں میں دوسرے نمبر پر آگئے فضیلت کے اعتبار سے اتنی بڑی شان کے مالک ہوگئے اللہ کی رحمت سے معایوس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے مجھے پتا ہے پولیس لگی دیتی ہے کہ ابھی ذرا بھی ان کا بتا بند کیا سب پولیس والے سے نہیں ہوتے لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں تو اگر ایسوں کے ہتے چڑھا ہوا ہے تو وہ اس کا تھانے میں اس کا بتا جائے گا ترقی میں ہوتی ہیں ان لوگ سرپرستیاں ہوتی ہیں بدماشوں کی یہ کیا ڈکیتیاں ہوئے ہیں اور علاقوں میں ڈکیتیاں مجالے کو ڈکیتی ہو جائے علاقے میں سب پتا ہوتا ہے بلکل یعنی کے حصے بندے بھی ہوتے ہیں افسوس صد افسوس صد کروڑ افسوس یہ مطلب یہ سب اس کو مطلب ظاہر ہے کہ وہ اب اس کی جھانکوا جائیں گے یہ خطرات ہیں لیکن بعض اوقات اسباب ہو جاتے ہیں اب مثال کے طور پر میں آپ کہتا ہوں کہ جن دنوں میں ہند کے مدنی قافلے میں تھا تو ایک نوجوان کو سائنگوائی لی آئے اس نے اس طرح تعریف کروا گئی ہے اس نے کفن چوروں کے انکشافات اس کو رسالہ توفرہ میں ملا ہندی میں اب یہ تھا انپڑ اور تھا وہی لٹے رہا تھا یہ وہ گجراتی میں اس کو چیل جھڑپ بولتے ہیں ہمارے گجراتی میں چیل جھڑپ بولتے ہیں یعنی اس کی کوئی ٹیم وغیرہ تھی وہ ترکیب تھی ان لوگ کہ یہ بازار میں عورتوں کے پرس وہ بڑی صفائی سے وہ چھین کے وہ اڑ جاتے تھے بھاگ جاتے تھے اس طرح کا اس کا وہ کوئی ترکیب ہے تھی لڑکا زیادہ بڑا نہیں تھا وہ میرا خلال کوئی بیس ایک سال کا ہوگا ایسی ہی ہوگا میرا خلال تو اس کو یہ رسالہ دیا یہ تو تھا بھی ہے انپڑھا تو اس نے اپنی ماں کو بولا کہ ماں یہ کیا مطلب یہ میرے وہ دیا ہے کسی نے پڑھ کے تو سنا اب ماں ہندی جانتی تھی پڑھنا اردو تو کم ہے نا ماں اس نے پڑھ کے سنایا پڑھ کر سنایا تو یہ تو چھوٹ کھا کے یوں بھی ہوتا ہے قبر میں اسے سے عذاب ہوتے ہیں گناہ کرنے والوں کے تو اس نے دھوکان پگڑے اس طرح بھائیوں نے مزید انفرادی کوشش کی یہ کفن چوروں کے ان کی شاہدی رسالہ مقتبہ دل مدینہ گئی تو اس پر کوشش مزید انفرادی کی تو اس کو کافلے میں سفر بھی کروا دیا یہ تو کافی لیول پہ آگیا اس کا معاملہ اب وہ اس کے کیس تو بنے بھی یہ انہی دنوں جن دنوں میں وہاں تھا یہ اجتماع میں آیا ہفتہ بار اجتماع میں وہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی اس کا پتہ نہیں بتا بند ہو گیا تھا کیا تھا اس کو لے گئے پڑھ لیا اجتماع میں دیکھ لیا پکڑ لیا اب لے گئے مجھے پتہ چلا گیا بیچارے کو لے گئے یہ تو میری سورس تو نہیں یہاں ہے نہ وہاں تو ایک بیچارے میں محبت والے تویست آئی پاور فول تھے وہ سورس فول تھے شاید کسی افسر وغیرہ سے پولیس کے میری ملاقات بھی کسی وقت یاد پڑھتا ہے کروائی تھی اس نے تو وہ پتہ تھا کہ یہ ہے مطبع ان کی تو میں نے ان کو یہ قصہ بتا ہے ایک لڑکے کو لائے تھے میرے پاس بیچارہ وہ صدرنا چاہتا تھا ماحول میں بھی آ گیا اور اب اس کو پولیس لے گئی ہے اب پتہ نہیں کیا سلوک کرے گی اس کے ساتھ آپ کر سکتے تو چھوڑا دیں اس کو کہ اس بھی اللہ کے بیچارے ختم ہو جائے بارل تو بعد میں مجھے معلوم ہوگی الحمدللہ اس کو چھوڑا دیا تھا اس نے تو یوں ایک بل سبب کبھی ہو بھی جاتا اس طرح وہ اسباب بن جاتے ہیں اور خدا نہ خطہ نہیں بھی منتے اسباب اور پکڑ لے کر پولیس کیا کرے گی جان لے گی نہیں مان تو نہیں لے گی اب یہ کہ قبر کی تکلیفوں کو یا تو اوکے کریں قیامت کی تکلیفوں پر اوکے کریں جہنم کی عذاب پر ہاتھ رکھے یا دنیا کی اس تکلیف پر ہاتھ رکھے معاذ اللہ جہنم کی عذاب پر تو ہاتھ رکھی نہیں سکتا سوال ہی کہ تو برداشت رونا ہی نہیں اس نے تو برداشت تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن خدا کی قسم جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تو اب یہ دو تکلیفیں سامنے اور سب سے بڑی تکلیف ہے اللہ کی ناراضی اور ناراضی یہ سب سے بڑی تکلیف ہے تو اللہ کی رضا کس میں یقیناً توبہ میں اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا پسند ہے قرآن پاک میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے تو ابھی اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہاتھ رکھیں یا اپنی ان مجبوریوں کو کرونا روئے ہیں تو مجبوریاں میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ خود کردارہ علاجیں نہیں اپنے ہاتھوں کا کیا اس کا علاج مشکل ہے جو یہ کیا اس کا یا دنیا میں چکایا آخرت کے لئے تیاری کرے چکا نہیں آخرت میں چکا نہیں سکے گا اس لئے دنیا میں مطلب اس طرح کی ترکیب کرے کوئی سورسیں ڈھونڈے اور توبہ تو کری لے اور اپنے ظلم سے باز بھی آجا جو بھی کام دے اور اب کوئی سورسیں رڑائے شاید اسی ترکیبیں بن جاتی ہیں ہمارے بھی بہت لوگاں اسائی بھائیوں کی ترکیبیں کبھی کبھی بن جاتی ہیں ایک سے ایک اسائی بھائی یہاں بھی پاورفول ہوتے ہیں ماحول میں کہ ان سے ترکیبیں بن جاتی ہیں وہ بھی کبھی کبھی ایسا وہ ترکیب بنا سکتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے سیاسی قائدین سے رابطے ہوتے ہیں تو وہ کبھی کروا دیتے ہیں تو اب اس میں یہ میں یہ گارنٹی نہیں دوں گا کہ چلو بھائی وہ میرے پاس میں سب کو چھڑا دوں گا کہ یہ سارے مجھے ڈھونڈتے ہوں میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ اس سے اسباب ہو جاتے ہیں اور آپ جس محبت کے ساتھ ہاتھ بڑھا رہے ہونا اگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا آپ کی طرف ملا لیا اور جس طرح آپ اسے کھینچ رہے ہو ان کو یہ احمد کر کے ہاتھ دے دینا اللہ نے چاہتا ہے تو یہ بابا نکال آئیں گے انشاءاللہ جن کے حقوق آپ نے تلف کیے ہیں ان کو ڈھونڈ کر ٹیلی فون کر کے کسی طرح ان سے محفی تلافی کی صورتیں نکال لیں اس کی صورتیں ہیں لیکن سانچ کو آنچ نہیں ہے ورنہ نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرہ آپ آ جاؤ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ انشاءاللہ وہ سب کچھ بہتر کر دے گا اگر دنیا میں تکلیف آتی بھی ہے بالفرض تو یوں سمجھو کہ چلو آخرت کی تکلیف سے اگر جان چھوٹتی ہو اور یہ تکلیف تو یہ سستہ سوڑا ہے یہ دنیا کی سزا بڑی سزا نہیں اس کا بہت جلدی اینڈ ہے آخرت کی سزا بہت قطر بہت ہی قطر اب مثال کے طور پر اگر دنیا کی سزا کسی کو گناہ کی یہ ملے یہاں ویہی تونے فلاں کو تھپڑ جو مارا تھا نا بے قصور توبہ کر لی نا چلو ٹھیک اب خیر یہ تو حق العبد کا معاملہ ہے بالفرض انہیں کہ سمجھو میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ آپ نے کبھی جھوٹ بول دیا تھا جس میں حق العبد تلف نہیں ہوا تھا ٹھیک اب جھوٹ بول دیا اس کی سزا یہ ملی کہ آپ کو شدت سے پیٹ میں درد ہوا اور آپ یہ تڑپ رہے اور اس کے بدلے آپ کی وہ جھوٹ کی آخرت کی سزا موف کر دی گئی خدا کی خصم بہت سستہ سزا ہے بہلے آپ کو بہت تکلیف ہے لیکن جو عذاب جو ہے نہ اس میں یوں میں آپ کو سمجھانے کے لئے بلوں گا کہ جو عذاب ہے نہ یوں سمجھ دو کہ اس میں پیٹ کا درد بھی شامل ہے اس میں زخم کی جلانے بھی شامل ہیں اس میں خارشیں بھی شامل ہیں اس میں سامپ کے ڈسنے بچوکے ڈنک مارنے بھی شامل ہیں اس میں آگ کے جلانے بھی شامل ہیں اس میں ہتھوڑے مارنے زنجیریں مارنے گسیٹنے پھیکنے وٹخنے یہ ہزار تکلیف ہیں جس کو میں مثال دے کر یہ ساری کھالی سمجھانے کے لیے ورنہ حقیقت تو اس کی بیان ہم کریں نہیں سکتے کہ وہ کیا کیا تکلیف کینسر بھی اس میں ہے ٹی بی کی تکلیف بھی اس میں ہے کالی خانسی بھی اس میں ہے بلغم والی خانسی بھی ہے تو خوش کے خانسی بھی اس میں ہے تو نزلہ بھی اس میں ہے تو درد سر بھی اس میں ہے تو جوڑوں کے درد بھی اس میں ہے تو وہ خوفناک بخار بھی اس میں ہے سمجھ لو تو کمر کا درد بھی سب سے خطرناک درد بھی اس میں شامل ہے کوئی ایسی دنیا کی تکلیف نہیں ہے جو اس عذاب میں شامل نہیں یہ میں آپ کو سمجھانے کے حال کر رہا ہوں ورنہ خدا کی قسم دنیا کی ساری تکلیفوں جس میں کینسر اور دنیا جہان کے مرض آپریشن کی تکلیفیں یہ سب مطلب کسی کو وہ کوٹ کوٹ کے اس کا کیمہ کر دے نا وہ ساری تکلیفیں بھی ایک پلڑے میں رکھ دیں اور جہنم کے عذاب کہ ایک لمحے کا کروڑوہ حصہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں خدا کی قسم وہ ایک لمحے کا کروڑوہ حصے کی جو تکلیفیں ان ساری تکلیفوں پر حاوی ہو جائے گی یہ میں نے صرف سمجھانے کے لئے اتنی تکلیفیں تو اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے سرک پیٹ کا درد ہو گیا وہ سستا سودا ہے خالی بخار آ گیا خدا کی قسم سب مفت ہے اگر اس کی وجہ سے یہ گناہ معاف ہونے کی گارنٹی مل جاتی ہے جہاں بات ہے بہت سستے سودے ہیں دنیا کی تکلیفیں نہیں ہیں جتنی خطرنا جتنی آخرت کی تکلیف ہیں ہم آفیت کے طلب گا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ دنیا میں تکلیف ہو نہ آخرت میں تکلیف ہو میں تکلیف ہوں گا رب سے سوال نہیں کر رہا میں آپ کو سمجھا رہا میں خود کمزور مجھے پتہ ہے کہ ایک نظرہ بھی ہوتا ہے تو مجھ سے بہت داشت نہیں ہوتا تو میں آپ کو کیوں کہ پیٹ میں درد جائے بددوہ دھوڑی دے رہا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو دل کو ملا لیں کہ یہ تکلیف بہت سخت ہے ایک بار وہ ایک مریض جو تھا وہ کڑوی دوا کا اس نے بہت بڑا انہ کے سمجھو کٹورہ بڑا وہ کڑوی بھی ایسی کہ وہ کڑوات بھی اس سے شرم آجائے وہ کڑوی دوا اور اس کا رنگ ایسا خوبصورت سبز سبز وہ تھنڈی بوتل جیسے وہ ڈالی ہوئی ہے اپنے ایک اس طرح بھائی کو اس نے بتائی دوست کو کہ یہ انہیں میرے باجت نہیں ہے اس نے اس طرح کا کچھ جواب دیا تو اس نے کہا کہ یہ بظاہر تو شرمت بہترین شرمت لگ رہا ہے لیکن یہ شرمت ہے نہیں یہ انتہائی کڑوی دوا ہے اور اس کو پینے سے مائے حمیم یاد آجائے یعنی جہنم کی جو جہنم کا مشروب ہے وہ اتنا خطرناک ہوں گا اتنا خطرناک ہوں گا یعنی جہنم کا سمجھو کہ شرمت یا پانی اس میں بھلائی ہے بھی نہیں تو بہت خطرناک عذاب ہے وہ تو وہ جہنم میں جو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا کھولتا ہوا پانی مائے حمیم بعضوں کے نظرک وہ جہنمیوں کا نکلاوا خون اور پیپ تو یہ بہرحال یہ کہ اس طرح کا پانی ہے سمجھو کھولتا ہوا وہ جہنمیوں کو پینے کے لئے دیا جائے گا تو جب وہ موں کے طریب کریں گے اتنا گرم ہوگا اتنا گرم ہوگا دنیا میں ایسا گرم تصور نہیں کیا جا سکتا وہ اتنا گرم ہوگا کہ جیسے موں کے قریب آگا تو یہ موں کی ساری کھال یہ سب جھڑ کے اس پیالے میں پانی کے اندر گر جائے مگر اب یہ اس کو پینا پڑے گا یہ عذاب ہے اس کو یہ پیے گا یہ مجبور ہوگا یہ پیے گا یہ پیے گا تو جیسے یہ پیٹ میں جائے گا تو اس کی آتے کٹ کٹ کے وہ دونوں ٹانگوں کے درمیان سے پچھلے رستے سے باہر خارج ہو جائیں گی اور موت بھی نہیں آئی گی یہاں تو تصور نہیں ہے جینے گا کہ اس طرح ہاتے کٹ کے پیچھے کے رستے نکل تو آدمی زندہ رہی نہیں سکتا وہاں موت نہیں آئی گی جہنم یہ جو دوا ہے تو یہ اتنی مطلب ہے یہ خوبصورت جو ہے یہ اتنا کڑوا ہے اور مائے حمیم کی یاد دلا دے تو وہ خوف خدا والا تھا اس کا دوست اس نے کہا اچھا یار پھر تو میرے اگر پلاو آخر اس نے بھی تھوڑا سا پیا اس میں سے حالانکہ اس کو اس کے عاجت نہیں دی وہاں نہیں آئی گی مائے حمیم کی یاد ہے وہاں خوف خدا کا اس میں تصور بند سکتا ہے تو چلے اور میں بھی کچھ باند لیتا ہوں تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے عرض کروں کہ ایسا کرنا بھی ممکن ہے اب یہ دوا جیسے اور جو بھی مرض ہو اس کا تو یہ مرض اور یہ دوا خدا کی قسم بہت آسان ہے مائے حمیم کتنا خطر لاکھ ہے اب کڑوا ہوا تو تھوڑا موڈ خراب ہوا تھوڑا مو یوں کرے گا بندہ اور کیا کرے گا پینے ایک بار میٹھی چیز موہ میں ڈال دے گا تو اس کا کڑوا زائل ہو جائے گی اور کیا ہوگا دو چار گھنٹے موہ کڑوا رہے گا بہت بہت یہ ہوگا اور کیا ہوگا وہ موہ کی خال تو اس میں نہیں گر رہی آتے تو کٹ کے پیچھے سے نہیں بہر رہی اندر کے اکل جتنا بھی آلات جو اندر کا جو ہے نا حساب کتاب پھر پھڑے اور کلیجیاں اور یہ تو نہیں کٹ رہی نا تو یہ مطلب سب سمجھنے کی بات ہر چیز میں مطلب اپنے کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا تصور نکال لیا جائے اس طرح کڑوی دوائیں اور اس طرح کی اپریشن کی نوبت آئی تو انجیکشنوں کی نوبت آئی تو کوئی تکلیف ہیں بیمار یہ آئیں تو اس طرح اس میں سبر آسان ہو جائے آخرت کی تکلیفوں کو یاد کریں نبندہ سواب بھی ملے گا اور سبر بھی آسان ہوگا تو لا نصیب کریں یہ بھوک بہت لگی تو قیامت کی بھوک یاد کریں کہ وہاں تو بھوک سے کمر کو اٹھ رہی ہوگی کوئی کھانا نہیں دے گا اور یہاں تو ابھی کھانا تیار ہے تھوڑی دیر کے بعد مل جائے گا مل تو جائتا ہے بھوک سے مرتا تو نہیں عام طور پر یہاں ایسا تو شاید مشکیل ہی ہو بھلے فاقع ہو جاتا لیکن کوئی نہ کوئی کھلائی دیتا آدمی کسی سے مانگ لیتا ہے دے دیتا ہے کوئی رحم کھا کے ترکیب بن جاتی ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کھان لیتا ہے جو بھلے عادت میں نہیں ہوں اس کی غزہ لیکن پھینکے بھکائی کچھ نہ کچھ مل جاتی چیزیں اپنے بھوک مٹا سکتا ہے وہاں قیامت میں کیسے بھوک مٹے گی دو چار منٹ دو چار گھنٹوں کی بھوک نہیں ہوگی ہاں تصور جن پر کرم جن پر کرم ہو اس کی عجیب شانے ہوگی بعضوں کے نزدی قیامت کا جو میدان ہے نا وہ روٹی ہوگا میدان قیامت جو روٹی کا بنا وہ ہوگا اور جن پر کرم ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کو توڑ توڑ کے روٹی سے بھوک مٹا لیں گے قیامت میں یہ بھی ہوگا کھا گیا جس پر کرم ہوگی اللہ کرم کو بھی کرم ہوگی اے کاش مصطفیٰ کے ہاتھوں ہمیں جام کوسر نصیب ہوگی کاش 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 عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ وسلم